صدارت شکلہ کا پیشہ کرتے کرتے گوہا تک پہنچ گئی تھی رشمی دیسائی سیڈ نے خود کیا کھلاسہ بگ بوس تیرا لگاتر سرکھیوں میں بنا ہوا ہے اس شو کے مکھے اٹریکشن کا کارن سیڈارت شکلہ اور رشمی دیسائی ہے دونوں اس جگڑے کی وجہ سے شوشل میڈیا پر شائع رہتے ہیں ان دنوں دونوں سٹار کے فینس ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ سیلیبریٹیز بھی ان کو لے کر بٹ گئے ہیں یہاں کامیہ پنجابی اور بدو دارہ سنگھ شریعہم سٹ کو سمرتن کر رہے ہیں وہیں گوہر خان جیسے سیلیبریٹی رشمی دیسائی کی سیڈ لیتے دکھائی دے رہے ہیں تاکہ یہ ہے کہ دونوں آئے دن کسی نہ کسی بات پر لڑائی کرتے رہتے ہیں آنے والے اپیسوڈ میں بھی کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جب کلرز آف دا ویک کے سوال پر جواب دیتے سمیں دونوں آپس میں بڑھ جائیں گے ان دونوں نے ایک بار پھر سے سلمان خان کے سامنے جم کر جگڑا کیا دراصل کالر آف دا ویک میں صدارت شکلہ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آخر کیوں انہوں نے آرتے سنگھ کی مدد سے رشمی دیسائی سے معافی مانگی تھی اگر معافی مانگ لی تھی اب لڑائی کس بات کی ہے اس بات کا جواب دیتے ہو صدارت شکلہ ایک بار پھر سے رشمی دیسائی سے لڑ پڑیں گے باتوں باتوں میں رشمی دیسائی کہتی ہے کہ ان کی صدارت شکلہ سے کبھی نہیں بن سکتی یہ سن کر شکلہ بری طرح تل ملا جاتے ہیں اور گصے میں کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں جسے سن کر کسی کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں صدارت شکلہ نے کہا مجھے پتا ہے ہم دونوں کی کب کب بنی ہے اور کب کب لڑائی ہوئی ہے بگ بوس میں لگتر گھر کے باہر کی باتیں ہو رہی ہے جس دن میں اپنی پر آ گیا اس دن سب کو سمجھ آ جائے گا یہ مجھے بول رہی ہے خود میرا پیشہ کرتے کرتے گواہ تک جا پہنچی تھی شکلہ کی اس بات پر اتنا تو صاف ہو گیا ہے کہ سیریل دل سے دل تک کے دوران دونوں کے بیچ کافی نزدیکیاں بڑھ چکی تھی تب ہی تو رشمی دیسائی صدارت شکلہ کے پیشے پیشے گواہ تک جا پہنچی تھی ویسے لوگ ان دونوں کی لوف سٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن ان کو اب تک یہ کچھ خاص یانکاری حاصل نہیں ہو پائی